اسلام علیکم and welcome to ParkSci.com the first digital science communication forum in پاکستان I am حسان زیب ہمارا آج کا سیشن ایڈوکیشن ڈائلوگ سے متعلق ہے ایڈوکیشن قوموں کی ذہن سازی میں ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہا جاتا ہے no information is better than misinformation misinformation کے اس دور میں authentic information تک رسائی media literacy کے ذریعے ہی ممکن ہے ParkSci.com ایک ایسا digital forum ہے جو نہ صرف پاکستانی معاشرے میں media literacy کے لئے کوششن بلکہ یہاں STEM health, entrepreneurs اور academia professionals کو بھی equally promote کیا جاتا ہے تاکہ عام پہن زبان میں authentic information ان experts کے ذریعے اپنی یوٹ تک پہنچائی جا سکے ہمارے آج کے اس education dialogue session کے مہمانہ میں شامل ہیں ڈاکٹر مریم چکتائی صاحبہ آپ founding associate dean اور assistant professor ہیں لمس school of education میں ڈاکٹر چکتائی is also the in region پاکستان director for Harvard middle south asia institute اور آپ single national curriculum کے حوالے سے بھی پاکستانی خاصی مقبول ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسرار مدنی صاحب آپ ایک کالم دین ہیں اور national defense university اسلام آباد اور ڈریو یونیورسٹی امریکہ سے آپ نے education سے متعلقہ special courses بھی کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ president بھی ہیں international research council for religious affairs کے میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے session کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے ہم session کا آغاز ڈاکٹر چکتائی سے کرتے ہیں ڈاکٹر چکتائی آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا وجہ تھی کہ ستار سے ہی ہم نے ایک non-uniform education سسٹم کو ڈاکٹ کیا میرا نہیں خیال اس بات میں کچھ صداقت ہے جنگ ازادی کے بعد بری صغیر دو قسم کے تعلیمی طبقات میں تقسیم ہو گیا تھا اور یہی تفریق تقسیم ہند کے بعد بھی جاری رہی قیام پاکستان کے وقت دو قسم کے نظام کو لے کر پاکستان کے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی گئی ایک مقامی طور پر موجودہ مدارس کا نظام تعلیم جو کہ پہلے بریٹش کلونیلزم کے زیرے انتظام علاقوں میں بچوں کو دینی تعلیم فرام کر رہا تھا اور دوسرا برطانوی نظام تعلیم جو کہ برطانوی استعمار کلونیلزم کے مفادات کے تحفظ کی خاطر کلرک اور پیشاور افراد پیدا کر رہا تھا قیام پاکستان کے بعد وقت خزرنے کے ساتھ یہ دو نظام تین قسم کے نظام میں تبدیل ہو گئے ایک مدارس کا نظام دوسرا برطانوی نظام جو کہ پبلک سکول میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر تیسرا نظام جو کہ نجی تعلیم نظام کے صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے نجی تعلیمی نظام کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ مدارس کا نظام اور پبلک سکولوں کا نظام حکومت کے نظام تعلیم کو نظر انداز کرنے اور میار نہ ہونے کی وجہ سے والدین کی نظر میں اہمیت کھو گئے اور نجی سکول اہمیت اختیار کر گئے اس وقت نجی سکولوں میں بھی دو قسم کے سکول بن گئے ہیں جو کہ کم آمدن والے نجی سکول اور اشرفیہ کے نجی سکول ہیں میرے خیال میں یہ تفریق پہلے بھی موجود تھی مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ تفریق اور بڑھ گئی ہے اسرار مدنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہے کہ ہم جو اردو میڈیم یا انگلیش میڈیم کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے سارٹس ہی دینی مدارس جو ہیں انہوں نے ان دونوں کی بجائے کسی سسٹم کو اڈاپٹ کیا جو کہ دینی مدارس اس طرح پاکستان میں پری پیرلل سسٹم چلنا شروع ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دینی مدارس نے ایسا کیوں کیا کیا ریزن ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ حسان صاحب یہ ایک بہت عام سوال ہے ڈاکٹر مریم صاحبہ نے جیسے مختصر گفت دی کہ اگر سب کانٹرین نے بھی دیکھے تو اس وقت یہ تقریباً چار نساب تعلیم تھے اگر اس کو آپ پریٹیکلی لیکھ لیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ مدارسی کی روایت ہے یا پاکستان میں ہے یا گزشتہ ستر سال سے ہے یہ کوئی نئی چیز تھی یا پریویٹ سسٹم یا گورنمنٹ ایڈوکیشن سسٹم پر آدم اعتماد کی وجہ سے یہ سسٹم پولا گیا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی روٹڈ گراس روٹ پہ آپ جائیں گے تو ہم اس کو چار جو ہماری روایت ہے میرے خیال سے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک خالص مذہبی روایت تھی جس کی نمائندگی اس وقت جس طرح کالوریلیزم کے خلاف دار علیوم دیو بندور اسی وقت فکر کی روایت ہی مدارس کر رہے تھے دوسری ہے خالص جو بریٹش کالونی جس طرح مریم صاحبہ ذکر کیا علیگر اس کی نمائندگی کر رہا تھا اب یہ دو دو الگ ایکسٹریم تھے ایک دار علیوم دیو بندور ایکسٹریم پہ تھا اور علیگر دوسری پہ تھا اس کی درمیان گیپ بنانے کی جو دو کوششی کی گئی وہ بھی تقسیم سے پہلی کی گئی ایک ندوت الاللما کی کوشش تھی تحریکی ندوت الاللما انہوں نے کہا کہ مذہبی تعلیم زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ کوئی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر مذہبی علما جو ہے وہ دنیاوی شعبوں میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں یا دیگر سائنس یا کسی بھی شعبے میں تو وہاں پر جا سکے تو یہ اس پیس کرنی کے ایک بہت بڑی کوشش تھی جو سب کانٹرینٹ میں کی گئی اور اس کی نسابی تعلیم پر ایک بڑا گہرا اثر ہے اب بھی ہندوستان میں ندوت الاللما کی جتنے فوضلہ ہے وہ فارن ڈیپلومیٹس ہیں اب میڈیلیسٹ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سارے ندوت الاللما کے جو کریجویٹس ہیں اسی مطلب سے کہ وہ انڈین ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں جو میڈیلیسٹ وغیرہ میں ایک اور کوشش بھی کی یہ بھی مذہبی طبقے کی طرف سے کوشش تھی ہمارے درمیان جو خلی علی گڑا اور دارالوم دیوبن جیسے ہوا ہے اور اثری اداروں کے درمیان اس کو کم کیا ہے جو کہ جامعہ میں لیا کی شکل میں ہے لیکن جامعہ میں لیا والا موڈل بھی نہیں چلا اور ندوت الالما والا موڈل بھی اس طرح نہیں چلا جب پاکستان بن گیا تو یہاں کے علومان اس پہ جنرل ایوکر کے ساتھ ان کی میٹنگی ہے اور یہ کمڈیشن ہے کہ اب پاکستان ایک ملک بن گیا اس وقت دارالوم دیوبن کا جو ویجن تھا یا اسید کی دیگر مقاطع فکر روایتی کا وڈ کا ایک بڑا کلیر سٹانس تھا انٹی بریٹش برطانیہ کے خلاف اور اس بیسل سے ختم ہوگا ہم ایک الگ ملک کی حصیت سے ابرکایا آگئے ہیں تو ابھی ہمیں اپنا ایک سسٹم بنانا چاہیے تو یہ تجاویز اس وقت پہ موجود تھی جس کو نہ ریاستی سطح پر بڑا ایک سجی لیا گیا اور نہ دیگر طبات بھی لیا اور وہ مختلف کمیٹیز میں مختلف بیسیز میں بس صرف ایک میٹنگ منٹس کے طور پر آتے رہیں جس پہ کما حقہ ہو کام نہیں ہوا یہ تو روایت بڑی پرانی تھی دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پر اس چیز کو کوپی کیا گیا اور اس طرح چلتا رہا اور وہ اس طرح چلتا رہا کہ ہماری دور علاقوں میں جہاں پر بیسک ایڈوکیشن کا سسٹم نہیں ہے وہاں پر مدرسی کی پریزنٹیشنز ہے ماسک جو مسجد ہیں اس کی ایک دنائندگی ہر جگہ موجود تھی تو اس نے اس کو اٹھ کیا کرتے 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 یہ ایک سلسلہ بڑھ گیا اور آج مدارس کی شکل میں اپنے سامنے موجود صحیح اچھا اگر ہم اسی طریقی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ڈکٹر سکھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اس کا کریکلم جو ہے وہ میجر سکیل پر ریوائز کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں اب تک پانچ نساب لائے جا چکے ہیں اور نو تعلیمی پالسیاں بنائی گئی ہیں نساب پر نظر سانی ہونی چاہیے اچھی بات ہے کیونکہ آپ اپنے پڑھانے کے میار کو بین الاقوامی میار کے مطابق جدید بناتے ہیں لیکن ان کے اندر نظریاتی طور پر بار بار تددیلی لائی جاتی رہی ہے کبھی پاکستان میں نساب میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان مسلمان اور ہندو ممالک ہیں اور اکثر یہ جنگ کی صورت میں رہتے ہیں اور ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے ساکھ ستر کی دہائی اور سن دو ہزار کے بعد کئی نساب ایسے بھی رہے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک عالمی معاشرے کا حصہ ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے پاکستان میں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ پاکستان کے شہری ہیں نساب میں تبدیلیاں میار اور خصوصیات کی بنیاد پر لائی جانی چاہیے نظریاتی طور پر نساب میں لائی جانے والی تبدیلیاں نسلوں میں ذہنی الجھاؤ پیدا کر دیتی ہیں موجودہ نساب ہماری دونوں ضرورتوں میں توازن پیدا کرتا ہے یہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق میار اور خصوصیات کا بھی حامل ہے اور یہ اجتماعیت قبولیت اور سب کی شمولیت کا بھی بہترین نمونہ ہے مدنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مدارس کا کریکلم بھی کبھی ریوائز ہوا یا آپ سمجھتے ہیں اصولی طور پر کہ مدارس کے کریکلم کی رویزن کی ضرورت ہی نہیں جی اگر آپ مدارس کے جو نسابی تعلیم ہے جس کو موجودہ دور میں پاکستان میں جس کو درس نظامی یا انڈیا اور بنگلہ دیش میں جس کو درس نظامی کیا جاتا ہے تو اس کا آغاز جو ہے سترہ سو اسوی میں ہوا تھا اور انزیبہ لنگیر کی دور میں ملہ نظام مدین سے حالوی نے لکنوں سے باقیدہ اس کا آغاز کیا تھا اب اگر آپ وہاں کا نساب دیکھے تو وہ ٹوٹلی فوکس تا لوجک ان فلوسپی پر اور اس میں یعنی فقہ کی کتاب ہنفی فقہ پڑھائی جاتی ایک دو ٹیکس کیوں کہ وہاں کی عدالتی نظامی ہنفی رائچ وہاں کے جویٹس وہ سارے عدالت وغیرہ میں لگتے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر جو افغانستان اور اس ایریا کا جو نساب تھا وہ سارا بھی منطق اور فلسفہ اور پھر گرائمرز پر بنی تھا پھر شاہولی اللہ صاحب نے عرب سے باقیدہ اڈاپٹ کیا حدیث کی قطب تو آپ ان چار قسم کے بہت بھی بات کریں سوری سر تو یہ تین چار قسم کے بات بھی بات کریں کبھی کریکلم ریوائز ہوا یہ جو سلسلہ چلے ہیں تو یہ ہم نے اس کے کینالیسس کی ہے تو یہ بہت یعنی اس میں بہت ساری تبدیلیاں آگئی ہیں پاکستان میں پھر ان سب کو ملا کے ایک پورا نساب بنایا اب اگر آپ وہاں نساب پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت سارے ٹائم بائی ٹائم مدارس کے نساب میں تبدیلیاں نظر آئے گی لیکن اب جو وفاقوں کی سطح پر ان کے ارگنائز سسٹم ہے کہ ہر وفاق کی ایک نسابی کمیٹی ہے ایک کریکلم کمیٹی ہے جو کریکلم کو ریوائز بھی کرتی ہے اس کے حوالے سے جو ریکمینڈیشنز بھی آتی ہے اس کو بھی کرتی ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے یعنی وہ کمی یہ ہے کہ وہ صرف وہ ان ریکمینڈیشنز کو لے رہے ہیں جو مدرسے سے یا جو ریلیجس انسٹیٹوشنز یا ریلیجس ٹیچرز سے آ رہے ہیں یعنی وہ اس تبدیلیوں کو نہیں دیکھتے جو دنیا میں یا ملکی سطح پر یا چیلنجنگ ہے البتہ کچھ چیزیں اس میں بھی شامل کی گئی ہیں جیسے ایکنومکس کو شامل کیا گیا ہے اسی طرح جیوگرافی کو شامل کیا گیا ہے اس طرح کئی چھوٹی موٹی چیزیں مختلف نسابوں کا حصہ رہی ہے اور ہر وفاق اس میں ہر حوالے سے توڑی بہت تبدیلی رہا رہی ہے جو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کسی حد تک ہے اچھا سر یہ فرمائیے گا آپ کی جو one of the specialities ہے وہ مدرسہ کے ٹیچرز کی capacity building کے حوالے سے بھی ہے ٹھیک ہے تو جہاں جبکہ جو سنگل لیشنل پریکلم کی implementation ہو ہی مدارس میں 35 ہزار مدرسہ میں ان کی implementation جو ہے وہ at least affected ہے تو مدارس کی اسابدہ جو capacity building ہے وہ بہت بڑا challenge نہیں ہے کیسے کریں گے اس کو جی یہ بہت بڑا challenge ہے اور اس میں ماضی میں کچھ کوشش کی گئی یہ مطلب ہے کہ دارہ ہے Peace and Education Foundation انہوں نے یوں کچھ کی کہ ہر وفاق کی سطح پر ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنائے جائے اور جسے ٹیچر ٹرینرز لائے جائیں اور جس کو لسن پلیننگ classroom management student psychology اور بہت ساری چیزیں ان کو سکھائی جائیں لیکن میرے خیال سے پورے پاکستان میں اس وقت ایک organized ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ مدرسی کے سطح پر نہیں ہے جس میں professional development کے سارے courses وغیرہ پڑھائی جائے ٹیچرز کو یہ بہت بڑا challenge ہے number one number two یہ ہے کہ ہمارا جو system ہے مدارس کا بیشتر وہ literature best ہے totally جو ہے text چونکہ primary text پڑھائی جاتے ہیں جو کافی مشکل ہو جانے ہیں اس میں ساری پڑھائی جو رہے lecture best ہے activity best curriculum بھی نہیں ہے پھر modern techniques pedagogies وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں اس کی لئے ایک ذہنی تیاری جو سب سے بڑا challenge ہے کہ وہ جو ہماری مذہبی روایت ہے کیا وہ اس کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہے تو میرے خیال سے اذا پرائیویٹ سیکٹر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں تو کافی مطلب ایک اچھا response ملا ہے مدرس کے حوالے سے بھی کہ وہ teacher training کا حصہ رہے ہیں لیکن جو اس کا impact ہے وہ اتنا زیادہ نہیں آج اتنا ہم expect کر رہے تھے کہ ہمارے training program سے یعنی کافی ایک تبدیلی آئے گی کیونکہ وہ روایت کو مجموعی طور پر اس کو ایک تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس میں بہت بڑی گنجائش ہے اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ڈرکٹر چوکائی آپ فرمائیے گا کہ یہ جو single national curriculum کا جو canvas اتنا broad کیا گیا کہ 35000 جو مدارس ہیں ان کو بھی register کیا گیا اس میں اور اس میں شامل کیا گیا جس کا one of the core جو goals تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو دینی مدارس ہیں ہمارے وہ main stream میں آنی چاہئے تو آپ کا خیال ہے کہ single national curriculum کے نفاظ کے بعد اسی implementation کے بعد یہ جو مدارس ہیں یہ main stream کا حصہ بن جائیں گے کیونکہ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن کچھ خاص وہ سود من ثابت نہیں ہوں اس دفعہ کیا خیالہ ہو جائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی دینی مدارس کو main stream میں لانے کی کوششیں کی گئی ہیں جس کے دو طریقے ہیں ایک وہ طریقہ ہے کہ اسی نوے کی دہائی میں یہ اپنایا گیا تھا جس میں محض ایک طالب ان کی مدرسے کی ڈگری کو کسی دوسری ڈگری کے برابر تسلیم کیا گیا چاہے اس کی تیاری جدید دور کی نوکریوں کے لیے تھی یا نہیں تھی میرا خیال ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میرے خیال کے مطابق ہمیں مدارس کے گراجویٹس کو اچھی نوکریوں کے مواقع برابر میسہ کرنے چاہیے تعلیمی نظام میں یہ تفریق ٹھیک نہیں ہے کیونکہ علماء صرف مدارس سے آئیں اور سائنس دان صرف پرائیوٹ سکولوں سے آئیں ہمیں مدارس سے سائنس دان بھی چاہیے اور پرائیوٹ سکولوں سے علماء بھی چاہیے میرے خیال کے مطابق دوسرا طریقہ بہتر ہے دینی مدارس کے بچوں کو جدید تعلیم سے مطارف کرانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے مدارس جدید بک کی تعلیم سے مطابقت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اسی طرح پرائیوٹ تعلیمی اداروں کے بچوں کو دین کی رسموں اور کتامت پسندی سے ہٹ کر مذہب کی جدید دور کے مسائل کو سمجھنے کی تعلیم دینی چاہیے یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم تعلیم کی مختلف سمت میں بہتی اداریں ایک سمت کی طرف کو موڑ سکتے ہیں آپ نے پہلے بات کی اسادزہ کی کہ ان کی کپیسٹی بلڈنگ کیسے ہوگی تو میں اس پر یہ کہوں گی کہ اسادزہ چاہے مدارس میں ہوں یا کسی پرائیوٹ سکول میں ہوں ان کی پڑھانے کی صلاحیتوں کو بڑھانا حکومت اور ادارے دونوں کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نیا نساب لائے تو وہ اسادزہ کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے مواد وسائل اور تربیت کا اتمام کرے اسی طرح یہ ذمہ داری ان سکولوں پر بھی آتی ہے جو کسی قسم کی فیس لیتے ہیں کہ وہ اپنے اسادزہ کی تربیت کا انتظام کرے جی اسرار مدنی صاحب آپ جیسے ڈکٹر چکتائی فرما رہی ہیں کہ یہ جو once the single national curriculum is implemented on مدارس as well تو ہمارا جو ہے ایک یکسا نظام تعلیم کی وجہ سے یہ جو مدارس ہیں میئن سٹریم میں آنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ابھی تک کا ڈاکومنٹ جو اچھا خاصا بڑا ہے میں نے کچھ خاصا پارٹ اس کا سٹیڈی کیا تو یہ دیکھیں کہ ابھی تک یہ fifth class تک کا ہے primary تک کا جبکہ جو مدارس کا جو intake ہے وہ normally 18 سے 10 نی class کے بعد تک ہوتا ہے تو کیا خیال ہے مدنی صاحب آفرمائیے گا کہ یہ جو curriculum in its current shape جو implement کیا گیا ہے کوئی خاص مدارس کی quality پر فرق ڈالے گا جی یہ بہت challenging issue ہے پہلا تو یہ ہے کہ جیسے مدارس کی وفاق مدارس مدارس کے نمائندہ تنظیم ہے جس میں 65 to 70 percent مدارس کے ساتھ پورے پاکستان تھا اب اس میں normally middle class کے بعد وہ اس میں بندے کو داخلہ دیتے ہیں یا matric کے بعد تو بہت سارے مدارس نے matric کا جو ہے intermediate کا اور کسی نے middle school کا اب middle school اور intermediate کے بعد تو میرے خیال سے جو primary level کی single curriculum ہے تو بہت زیادہ مدارس نہیں آتے اس میں چھوٹے چھوٹے جو مقاطب ہے یا مساجد کی سجد پر چھوٹے بہت ہیں کہیں کہیں پر مقاطب کا system ہے تو وہ adopt ہو سکتا ہے یعنی ایک مدارس پر یہ system جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ single national جو درس نظامی سے پہلے جو چکہ عموما matric کے بات سٹارٹ ہوتی ہے matric سے پہلے جو education ہے مدارس میں پورا ایک system موجود ہے اور اس میں بہت سارے government education کو adopt کیا تو اس میں گورنمن کی طرف سے کچھ اور کتاب ہی آجاتی ہے کوئی اور curriculum میں اضافہ کیا جاتا ہے کوئی اپڈیٹ کیا جاتا ہے جو سے ڈاکٹر مریم صاحبہ نے کہا تو میرے خیال سے اس سسٹم چاہیے بہت ساری چیز اس میں آ سکتی ہیں لیکن میرے خیال سے یہ مدارس میں درجے تک نہیں پہنچا اس کی جو سٹیج ہے وہ پریمری لیول ہے یہ مدارس میں نہیں جائے گا اور یہ زیادہ مدارس کو زیادہ مفید ہو گا بلکہ جو اگلا سٹیج ہے میڈل سے لے انٹرمیڈیٹ تک ہے اس کا کچھ حصہ مدارس تک جائے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ مدارس نکال میرے خیال سے ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے جو مجھ ہو چاہیے ماشری سطح پت چاہیے وہ مدارس میں ہو جو اس کے بعد سپیش باروی کی بات درس نظامی میں وہ اپنی کتابی پڑھ لیتے ہیں وہ مذہبی روایت کے اور وہ اتنا رچ ہے ہمارے ہمارے بیشتر سوالیوں کی سوش حارمنی کا آپ کے ہاں غیر مسلموں کی نان مسلم کی کتابی ہمارے نساب کا حصہ ہے ہماری کریسٹین رائٹرز کے بکس ہماری دینی مدارس کے نساب کا حصہ ہے انٹرسیکٹ ہارمنی کی آپ بات کریں تو 40% شیعہ انسنی کریکلم جو ہے بریلوی اور دیوبندیوں کے جو وفاق ہے ان کے اپس میں جو کریکلم ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سیم ہے اسی طرح سیلیفی اور دیوبندیوں کے درمیان جو کریکلم ہے وہ 90% سیم ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انٹرسیک ہارمنی کے حوالے سات کتاب دیولوم حقانی ایک سننی مدرسہ ہے بظایر اس کا ایک بڑا عجیب سا پکچر میں اس پہ سات کتاب شیعہ مسننفین کی لوجک اور فلوسپی کی پڑھائی جا رہی ہیں اسی طرح دیوان متنبی جو ہے ہماری نساب کا حصہ ہے جو لیٹریچر ہے پرانے کلاسیکل لیٹریچر عرب اس کا جو رائٹ ہے وہ خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یعنی غیر مسلم تمام مسلم جورسٹوس کو غیر مسلم ڈیکلیئر کرتے ہیں اسی طرح لویس معلوم ایک مسیحی کرسچن اس کے دیکشنری مدرسے کے کلاس ون اور کلاس ٹو کے بچوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو میرے سیاستی ہیں ہماری خومی اس سے اثر انداس کرنا اور شناخ کی بنیاد پر جو یہاں کی پولٹکس ہے اس کی وجہ سے وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ پڑا ہے اور جس کی وجہ سے ایک مسئلہ کا بچہ دوسرے مسئلہ کے مدرس میں داخلے میں مسئلے کی چاپ زیادہ پڑ گئی ہے تو میرے خیل اس میں ایکسٹرنیل فیکٹرز دیا ہے بنیزبت انٹرنیل فیکٹرز صحیح اچھا ڈاکٹر چوتائی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو میجر کرٹسزم آرہا ہے سنگل لیشنل کریکلم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ سنگل لیشنل کریکلم کے ذریعے جو ہمارے پائیویٹ سکول ہیں ان کا سٹینڈر آپ لور کرنے جا رہے ہیں نہ کہ آپ گورنمنٹ سکول جو کنننشل سکول ہیں ہمارے ان کا سٹینڈر آپ کرتے یعنی ایک منیمم باٹم لیول آپ میں سیکھ کیا ہے تو اگر ہم اسی کرٹسزم کو لیتے ہوئے اگر ہم ایشیا کے جو رقی آفتہ ممالک ہیں اگر جپین کی بات کرتے ہیں یا ساؤ کوریا کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی دو دفرن سکول چلتے آ رہے ہیں یعنی انگلیش میڈیم بھی ہے اور ان کا جو کنننشل سسٹم بھی ہے دفرنس صرف یہ ہے کہ وہاں جو سکول ہیں ان کا جو انگلیش میڈیم ہے ان کا سٹنڈر اور جو جو کنننشل سکول ہیں ان کا سٹنڈر میں کوئی خاص دفرنس نہیں ہے تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ جتنا فوکس ہم سنگل کاریگلم کی امپلیمنٹیشن پہ اس کی میکنگ میں لگا رہے ہیں جو فوکس کر رہے وہی فوکس ہم اگر اپنے جو کنننشل جو گنمنٹ سکول ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے میں ان کو اپڑیڈ کرنے میں ان کا سٹنڈر کرنے میں لگاتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا یعنی اگر آپ let's say میں myself am a university teacher لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے تو تو پوچھے پوچھے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے موجود نظام بہت سے پرایویٹ سکولوں کو یہ مواقع فرام کرتا تھا کہ وہ اچھی تعلیم دینے کے نام پر والدین سے اپنی مرضی کی تیس وصول کرتے رہے مگر یکسا نظام اس صورتحال کو بہتر بنانے کا موقع فرام کرے گا جہاں تک آپ یہ بات ہے کہ دنیا کے دوسری ترکی آفتہ ممالک میں بھی غیر مساوی تعلیم نظام موجود ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں عدم مساوات ہوتی ہے مگر اس کا تناسب اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں یہ بڑھ چکا ہے یقصہ نصاب کی مدد سے ہم یہ فرق ختم تو نہیں کر سکیں گے مگر اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں جن ممالک میں کسی قسم کا یقصہ نصاب یا نظام نافذ کیا گیا ہے تو وہاں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے امریکہ میں کومن کور کا نظام نافذ ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک وہاں اس پر بحث جاری ہے کیونکہ بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے اور انسان کو بہتری کی جانب کا سفر مگر بچوں کی تخلیقی سوچ تصوراتی سوچ بوج وہ سوچ بوج وہ بچے کی اپنی کیپیبیلیٹی پر آپ کا سکول کتنے اچھے اسادزہ کو ہائر کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کو اتنا موقع ضرور دینا چاہیے کہ ہر بچے کے پاس اپنے اپنے پوٹنچل کے حساب سے برو کرنے کا مرے مائن میں یہی کوئسٹن آ رہا تھا کیا دنیا میں ایسے اور کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے انیشیل سٹارٹ کیا ہو دیفرن بیس لیول دیفرن کرکل سکول میں اور ایسے اب ہم کرنے جا رہے ہیں ہم ایک منمم باٹم لیول کرنے جا رہے ہیں سنگل نیشیل کرکلم کے انپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا دنیا میں ایسے ایسے اگزمپل ہیں جنہوں نے سوچ کیا ہو ایسے اور اس کو پاپرلی پاکستان میں سنگل نیشیل کرکلم ڈیزائن کرتے ہوئے اس موڈل کو سامنے رکھا گیا تھا کہ ان کیا چلنجز آئے اور ان کو انکو ایسے کیا گیا ہو اس کی پالیسی میکنگ میں جی میں وہی کہہ رہی ہوں میں آپ کو جیسے امریکہ کی اگزامپل دیری تھی لیکن آپ دیگر بھی ڈیویلپ یا ڈیویلپنگ کانٹریز لے سکتے انڈیا لے سکتے انڈیا میں بھی موڈل لیکن حکومت میں ایک لیڈرشپ ظاہر کی ہے کہ یہ ہمارے منیمم سٹینڈرڈز ہیں یہ ایک اگزامپل ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں منیمم سٹینڈرڈ ہے اب آپ وہاں پر اگر ایک اپنا سکول چلاتے ہیں چاہے وہ کسی دینی نوییت کا ہو یا کسی اور نوییت کا ہو مثلا آپ کہتے ہیں میں ایک آرٹس بیس سکول بنانا ہے یا ہمارے سکول میں سائنس اور ماتھماتکس بڑی سٹرونگ ہے لیکن جو منیمم سٹینڈرڈ ہیں کہ ہر بچے کو ایک فورن لینگویج آنی ہے اور وہ ان میجر سکتی ہے تو یہ کوئی عجیب انوکھی بات نہیں ہے کہ ایک حکومت کچھ بچوں کے لئے نہیں بلکہ سب بچوں کو اپنائے ان کے لئے منیمم سٹینڈرڈ بنائے اور کہے کہ اتنے منیمم سٹینڈرڈ آپ نے ہر بچے کے لئے کوشش کرنی ہے کہ وہ سمجھ سکے یہ کونسپٹس آگے اس کے اوپر آپ جو مرزی پڑھائیں اگر حکومت پہ ہوتا کہ اس سے زائد آپ کچھ نہیں بڑھا سکتے تو یہ جو پرائیویٹ سکول جو بہت اس پر جو ناراز بھی ہو رہے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں آپ کے مدارس جو اتنا امپورٹنٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ کنسٹیٹوئنٹ ہے وہ لوگ سڑکو پہ نکل آئیں کہ کیا مطلب ہم صرف میتھ اور سائنس پڑھا سکتے ہیں ہم دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو دیکھ اتنا اگزامپل تشویو کہ یہ مینیمم سٹانڈرڈ ہے کہ ہر بچہ جس نظام میں ہوگا مدرس میں میں پرائیویٹ سکول میں یا پبک سکول میں وہ یہ ماتھمیٹکس سائنس اردو یا ریجنل لینگویج وہ پڑھے گا اس کے اوپر آپ جو مرضی پڑھائیں آپ فرنچ پڑھانا چاہیں آپ پڑھائیں آپ کوئی خاص دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ دیں تو اس پر میرا خیال انسانوں نے بنایا اس پہ با قائدہ ہمیں اس پہ revisions اور improvement کرنی ہوگی لیکن سہی رستے پر چلیں گے تو پھر کریں گے نا جی اچھا Dr. Chutai اس میں ایک خاصا بڑا ڈاکیمنٹ ہے میں کوشش کیا میں سے خلالی سٹڈی کروں اس میں ایک سجیک ہے entrepreneurship جو ابھی سے start کر دیا گیا ہے کہ آپ بچوں کو ایسی society میں جہاں پہ بچہ بڑا ہو کے سرکاری نوکری لے گا یعنی وہ mindset ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ایک business بنے گا اس میں اتنے lower level سے آپ بچے کو بتانے کی کوش کر رہی ہیں کہ بچے یہ entrepreneurship کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سجیز چاہئی ہیں اس کو تو اس چیز کا ہو ہی نہیں تو پہلے بہتر نہ ہوتا کہ ہم parents کی اس میں تھوڑا سا ان کا mind wake up کرتے پہلے سے mind wake کرتے پھر لیتر on 10th grade سے اس کو implement کرتے لے کے آتے سجیک کو اس کے اتنی ادلی اسے اسے انٹرڈیوز کروانے کا لوجک کیا ہے انٹرپنورشپ کو ہمیں وسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اس جدید دور میں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے اور اسی طرح تلاوت یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ انٹرپنور ہیں یہ صاحب ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اپنی بات ان ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جا رہے ہیں جو شاید عام حالات میں ممکن نہیں تھا والدین سرکاری نوکری کو جوب سیکیورٹی یا معاشرے میں عزت کی وجہ سے بہتر سمجھتے ہیں مگر جب انہیں یہ پتہ لگے گا کہ انٹرپنور شپ کسی چھوٹے کام یا ناکام چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے ذریعے کوئی بھی شخص خود کو لا محدود حدو تک لے جا سکتا ہے اور معاشی لحاظ 25 ملین بچے ہمارے آؤٹ آف سکول ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس تعلیم کا یہ ہم دس سال جو ہماری لوسٹ بیجز ہیں جس توران ہم اپنی گھر پہ اپنے ماں باپ کا کسی فیننینشل طریقے سے ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہم وہ سکول میں گزار رہے ہیں تو وہ ایک بڑا لوجیکل فیصلہ ہوتا ہے ایسے بچے کو بھی ایک کانسیپ دینا کہ وہ کاروباری بن سکتا ہے وہ نوکریہ مانگے نہیں وہ نوکریہ دے یہ چیز ان بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے جو آج نوجوان ہوگئے لیکن صرف پانچوی تک پڑے یا نوویں دسویں میں اس کو مزید اس طرح سے پڑھا جائے گا ہماری جتنی جتنی بڑی youth population ہے ہماری آج آپ حکومت جتنی بھی نوکریہ دے سکتی ہے اس کو ڈبل ٹriپل ڈیویلپل بھی کر دیں آپ ایبزورب کر ہی نہیں سکتے جتنے نوجوان اس جب وہ بچے نکلیں گے وہ ہر بچہ ریزیومے لے کے ایک ہی نوکری پر ہزار ہزار لوگ اپلائے کرتے ہیں یہ سسٹم نہیں چل پائے اور جب ان بچوں کو نوکریہ نہیں ملیں گی تو یہ پھر کہاں کیا کریں گے ایسے میں ہی پھر معاشرے میں پھوٹ پڑتی لرننگ آؤٹکمز کو الابریٹ کر کے ٹیکس بک فارم میں دکھایا گیا ہے ایک بچی ہے جو نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پاس باغ میں کنو گرے ہوئے ہیں کافی اور وہ سوچتی ہے کہ یہ کنو گرے میں یہ ضائع ہو رہے ہیں اس سے وہ چھوٹا جوز سٹین بناتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ساتھ میں ایک اور بڑا جوز سٹین ہے لوگ تو وہ جا رہے ہیں تو وہ پھر اس میں ایک آدھی اور چیز ایڈ کرتی ہے وہ اس کو کسٹمر مائنسیت ریسرچ ڈیزائن ٹھنکنگ یہ کونسپ بڑی سیمپل سٹوریز کتھر سمجھائے گئے کہ اس سے وہ آمدن گھر پہ لاتی ہے اور وہ چھوٹا سا ایک بچے کی رذر سے ایک انترپنورشپ کا کونسپ دیا گیا ہے تو آپ انترپنورشپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت ڈیفکل کونسپ ہے جو بندہ سائیکل چلاتے وے اس کے اوپر ریڈیو باند لے وہ بھی انترپنور ہے کیونکہ اس نے ایک انترپنورشپ چیز کی ہے اس نے اپنی سائیکل پہ موسیق سسٹم انسٹال کیا ہے تو آپ بچے کو یہ چیز رکھگنائز کرنا سکھائیں کہ انترپنورشپ کیا ہوتی ہے دار 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 چیز یہ ہے کہ ہر تیچر آپ جیسا نہیں ہو سکتا تو مرشل کہ انترپنورشپ ہم اتنی ارلی سٹیج پہ انٹرڈیس کروا رہے ہیں جو آپ یہ دیکھ کہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے جو مدارس میں student کو جو مینلی ٹرین کیا جاتا ہے وہ مذہبی ورک فورس کے لیے تو کیا خیال ہے جو انترپنورشپ کا جو کانسیپ فیتھ کلاس میں اس کا بہت زیادہ سپیس موجود ہے بسیل میں آپ کہہ دوں کہ اس وقت مدارس کے طالب بوجود ہے کہ وہ درست نظامی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ کہاں کہاں پر نکلتے ہیں بہت سارے بچے جو ہے بیسی کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں تو کمپوزنگ بہت سارے بچے میں نے دیکھ اخبارات میں جا رہے ہیں اردون کی اچھی ہوتی ہے تو ریپورٹ رائٹنگ میں بھی خبر بنانے میں بھی بہت سارے بچے جا رہے ہیں اب مدارس کی سطح پر جو ہے کہی جگہوں پہ سحافتی کورس ہو رہے ہے جس میں گرافکس ڈیزائن وغیرہ ہو رہے ہے اسی بڑا آئیڈی اور بہت بڑی کمیونٹی جو ہے انلائن ٹیچنگ کی طرف چھلی گئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے آئیڈی آز ہیں جو خود نکال ہیں تو اگر یہ پڑھائے جائے تو بہت بڑی ضرورت ہے جس کو پورا بھی کیا جا سکتا ہوئے ہیں جس کے میر اتنی اچھی نہیں ہے میرے خیلی چیلنج رہے کو وائنڈ اپ کی پرف لے جلتے ہیں میں ڈاکٹر چکتائی صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے عرصے بعد کسی بھی ملک کا پریکلم ہے اسے ریوائز ہونا چاہیے موجودہ نساب کے بارے میں میری حکومت کو یہی تجویز ہوگی کہ حکومت دیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سالانہ بنیادوں پر پورے ملک سے نساب کے بارے میں لوگوں کی آرہ کو لیں سکول کے اسادزہ انتظامیہ والدین اور عام لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کی رائے میں اس نساب میں کونسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے جدید دور کی اجادات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت اس پر نظر سانی کرتے رہنا چاہیے اور اسی مسلسل جاری رہنے والی نظر سانی کی وجہ سے ہم ان بچوں کے کچھ مفید کر سکیں گے جو دور گزر گیا جب آپ صبح کے وقت اخبار دیکھ خبروں کا پتہ لگاتے تھے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا آج کی دور میں آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے خبروں تک لمحوں میں رسائی کر سکتے اس ڈیجیٹل دور اسرار مدنی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ دینی مدارس کا نظام جو کریکلم ہے اس کو کتنے عرصے بعد روائز ہونا چاہیے چاہیے مدنی کمینشل سکوز اور ارلیر دنگ میرے خیال سے جس طرح نے پر کہ ان کے نظام ہی کلکلم کمیٹی ہے صرف ریلیجیس لیول پر اس میں بہت تبدیلی لائیں لیکن جس طرح ایڈوکیشن پولیسی بنتی ہے ہمارے اور اس کے پر اور سارے چیز وہ تو وہاں پر اس طرح پوسیبل تک نہیں ہوا ہے لیکن جہاں تک ڈاکٹر مریم صاحبہ کی جو یہ پلین ہے اگر اس کو آکے لے چلنا ہے اور دینی اگر اس کی بیروکریسی کی ترو جائیں گے تب بھی ہزاروں مشکلات ہوں گے تو میری یہ تک اسی کورس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے جس طرح خان اکیڈمی آپ کو پریپریشن کرتی ہے پریپریشن میں آپ سے موک اگزیم دیتے ہیں تو یہاں تک ان کی اگزیم بھی انلائن اور میٹرک تک سلسلہ اسی طرح کی اس کو ڈیجیلائز کی جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مدرسی کے سیسٹم کو اگر سیسٹم میں بھی طلب ہے یا مدرسی کو مسائل ہے کہ اگر وہ اس کو اگر کر لے تو ان کا اپنا کرکولم یا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے وہ کسی وقت اس اور پوری دنیا میں ہے بے شمار کورسز ہر یونیورسٹی میں اس طرح پڑھائی جا رہے تو میرے خیال سے آپ ہزاروں ایک تو ایکوئل اپرچونٹی دے سکتے ہیں دوسری باتی ہے کہ آپ بغیر کسی بیروکریٹک ڈسکشن کے گورنٹو مدرس ڈسکشن نیگوشییشن اور ان ساری چیزوں مسائل میں پڑھنے میں پھر وہاں کی مقام جو سیاست ہیں وہ اس میں نوال ہوتی ہے پوزیشن اور حکومتوں کے پر مذہبی جماعتوں کے اور اس طرح کے درجن مسائل ہے تو آپ سب سے بہترین آریا ہے اور یہ آگے جا کے پوری قوم کی تکبیر کو بدل سکتر جی بہت شکریہ آریا شورٹ آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ اپنے دونوں آنریابل گیس کو کپل آف منٹ ایچ دوں کہ اگر کچھ آپ کے کنکلوڈنگ ریمارک ہیں وہ دینا چاہیں تو جی اس طرح مدری صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے جی سر جی بس میری تو ایک سب سے پہلی گزارش تھی کہ سنگل نیشنل کرکولم پہ جو کنسلٹیشن ہے وہ مدارس کے ساتھ بہت کم ہو گئی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے اس میں دو تین قسم کے ایک تین ٹین علماء یا صحافی یا پروفیسر جو خاص مدرسہ سیکٹر میں ارسے روایتی مدارس اور ان کی جو بورڈ ہیں ان کے ساتھ دو تین کنسلٹیشن کی ضرورت ہے اور ان کی جو کاریکولم کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ کے ایک کورس آٹ لائنز اور اس پر ٹیچر ٹریننگ اور منویلز بنیں گے تو کیسے بنیں گے کیا ہوگا اس کے تریخے کار اس کی دوریشن کیا ہوگی اور ان کے جو ٹائم ہے اس میں بہت بڑا پرک ہے اور مدارسی کا ٹائم ہے یعنی مدارسی کا جو سسٹم ہے وہ شوال سے شورو ہو رمضان سے پہلے خاتم ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں لیکن یہ ہمیشہ بہت بڑے سسٹم مدارس کو چھوڑ کے پہلی ہی فیز میں چند مدارس کو سیلک کر لے تاکہ وہاں پر اس سسٹم کو دیکھا جائے اگر وہ سسٹم موڈل کامیاب ہوگا تو آگے جائے کے بہت سارے لوگ خود بخود سے رابطہ بھی کر لیں گے تو اس کو پائلٹ پروجیک ہونا کیا جا سکتا ہے اور جو آخری بات ہے کہ میرے خیال سے اس میں ٹرسٹ بیلڈنگ بہت ضروری ہے بدخسمتی سے بہت سارے میڈیا ٹاکس کی وجہ سے ایک بہت پازیٹو انیشیئٹ ہوتا اس کو بڑا نگٹولی انٹروڈوس کیا گیا اور میرے خیال سے اس پہ مزید کم ہے اور بہت ہم آپ میں ایس چینج پروگرام دیبیٹ جسے آپ نہیں کیا اور درجان دیبیٹ کی ضرورت ہے جسے تقریبا دونوں مسائل ہیں وہاں پر ہماری جو سنگل نیشنل کریکولم پولیسی والی لوگ ہیں ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور پھر ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں جس کو آگے لے کے ہم چل کے مسائل کو دیرپا حال نکال سکے اور اس کو implement کر سکے اور اسی پہ میں ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑا طریقے سے جو مدرسی کی لوگوں کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہیں ان کے مسائل کو مزید ڈیبیٹ کی ضرور جی بہت شکریہ درست صاحب آپ پہلے جو اسرال مدرسی صاحب کے جو کنسرن ہیں ان کو اٹریس کر سکتی ہیں اور سیکھنڈ لی آپ سن روڑن ریمارک پہلے آہیڈ بہت جی میں مولانا صاحب کی ساری باتوں سے تفاق کرتی ہوں اور میں بلکل انڈورس کرتی ہوں کہ حکومت کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرسٹ پیلڈنگ اور سٹیکھولڈر انگیجمنٹ بڑھائی جائے یہ بھی بات ہے کہ آج تک اتی سٹیکھولڈر انگیجمنٹ کبھی ہوئی نہیں میں کئی سالوں سے پانچ سال پاکستان باپس آگئی ہوں اپنی پی ایچ ڈی ختم کر کے مجھے کسی منسٹر کسی بیوروکرات نے تحلیل کے شعبے سے تعلق لاہور میں بیٹھے وے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں موجودہ حکومت نے جب ایکسپرٹ کو انگیج کیا تو میں بڑی حیران ہوئی اور میری ریسرچ بھی 1947 سے اب تک ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ اتتے لارڈ سکیل پہ حکومت انگیج کر رہی ہے لیکن ہمارا کام ہے از ایکسپرٹ از پرائیوی سیتزن کہ ہم از ارسپونسیب سیول 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 کہ ہم اپنی حکومت کو مزید اکاونٹبل رکھے انہوں نے سٹیکھولڈ انگیجمنٹ کا کام شروع کیا ہے اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے ایون دو ایت 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 پوزیٹیو سٹیپ بڑی ایت 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 کاروں گی ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے ہماری ایک میٹنگ ہوئی کی گریڈ 6 to 8 کے کمپیوٹر سٹیڈیز کے کرکیلم میں جس میں دیجیٹل انٹرپنورشپ ایت ایج کچھ سیکشن ہے تو زوم پہ میٹنگ تھی کچھ لوگ وہاں اسلام بار میں بیٹھے تھے کچھ لوگ دور سے بہن و لقوامی ستا پر بھی جوائن کیے ہوئے تھے اور وہ بڑے اکمپلیش پی ایج ڈی سن کمپیوٹر سائنس بیری رپیوٹیبل یونیورسٹیز وہ بھی شامل تھے اس کمیٹی میں تو جب میں اس میں گئی تو میں کچھ پروپوزل دیے وے تھے کچھ لوگ کے خیال میں کچھ چیزیں ٹھیک تھیں کچھ نہیں ٹھیک تھی اور کافی اچھی دیبیٹ ہو رہی کہ ہم نے فائنل جو ہے ڈرافت جو آگے سٹیکھولڈرز کے سامنے مزید ایڈٹ سپیش کرنے ہیں اس میں کیا آگے جانا چاہیے تو اس دیبیٹ میں جب میں اس سیشن سے اٹھی تو میں نے ریالائز کیا کہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ چیزیں جو میں چاہتی تھی مجھے ہنڈر پرسنٹ نہیں تقریبا سیونٹ پرسنٹ شید ہوئی ہے اور شاید جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی یہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ جو چیزوں پر مجھے کرنا چاہ رہے تھے وہ فلی نہیں کر پائے کچھ چیزوں پر جو وہ چاہ رہے تھے تو پولیسی میکنگ جو ہے نا یہ ایک بڑا it's a messy process یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں لائک مائنڈڈ لوگوں کو پینل پر بٹھائیں اور وہ سارے آپس میں اگری کریں کہ یہ یقصہ نساب اس کو مل کے ہم گالیاں نکالتے ہیں لائک مائنڈڈ لوگ آپ کے بیٹھ کے وہ سنیں اور کومنٹ کریں اور تالیاں بجائیں بڑا آسان ہے کہ آپ گھنٹا لگا کے کسی انگریزی اخبار میں آرٹیکل لکھیں جو آپ جیسے انگریزی وہی پر لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں پر آپ کی ورلڈ ویو سے اختلاف کرنے والے جو اس حد تک اختلاف کرتے ہیں جو چیدوں کو آپ فنڈیمنٹل سمجھتے اس پر اختلاف کرتے اور ان کے ساتھ آپ بات کریں کچھ آپ کی بات مانے کچھ آپ ان کی مانے یہ ایک ایک پر فرسیس سلوشن کا سلوشن بننا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ بقاعدہ انگیج کر رہے ہیں پرائیمری میں انہوں نے خود سے بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا انہوں نے نساب انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور ایمیل آدریس دے دیا جو مرضی ہمیں فیڈبیک دے تو ای ٹھینک اس چیز کو بھی رکھنا چاہیے کہ پولیسی میکنگ آپ کو کبھی بھی سب کچھ نہیں ملتا it is a messy process سائیڈوں پر بیٹھ کے جنگ لڑھ رہے ہیں ان کو برا بہت آسان لیکن ان کو پھر اسی پرسپیکٹیو میں رکھے کہ وہ پھر محض پر آگے نہیں آئے لیکن it's very good to be a آئندہ بھی if I can help in your work in anyway تو مجھے ضرور بتائیے thank you very much ڈکٹر چکتائی آپ کا اور اسرار مدنی صاحب آپ کا میں سشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے مائن میں خود سے questions تھے as an اکڈیمیشن وہ نہ صرف وہ بڑے clear ہوئے بلکہ ایک نئی hope ایک optimism میں لے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے policy education میں policy making سے related لوگ ہیں یہ انشاءاللہ committed ہیں اور ان کے deep concerns ہیں اور professionals ہیں اور دوسری سائٹ پہ جو اسرار مدنی صاحب جو کے ریپریزن کر رہے ہیں ہیں maybe not in an official capacity but somehow he is one of the stakeholders regarding دینی مدارس تو وہ بھی ماشاءاللہ کافی visionary سورو ڈرکٹر چپتائی آپ کا اور اسرار مدنی صاحب کا کہ آپ نے نہ صرف اپنا وقت دیا بلکہ بہت اچھے ماحول میں اور انتہائی سادہ الفاظ میں عوام اور خواہ کے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے رسپون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ فیچر میں ہمارے رحمائی کرتے رہیں بہت شکریہ سوالات